پراتا شمرن پوجھنی شدگرو کبیر صاحب کی اسی من کمپاسی پجباد سری چھماندے جی کی کرپاسی چھتیش گڑ پردیش میں درگ جلی میں بیلائی کی پاوندھر پر شکھت ست سنگ کی شریعت میں دیبی ست سنگ میں ہم اور اپنی مجھن کریں گے جیون کو شارت بنائیں گے جگت کو میا موہ کی نیند سے چگانے والے سمست سنت ماتما دھرم کی رچہ پرنے والے شروطہ بند ہوں پریم اور سیوہ کی مورتی ماتوں بہنوں تتھا میری پری آتمان بچوں آج بڑی پریسنتہ کی بات ہے پرم بکت شری جی رکھن برمہ جی کی شپتر شری اتم ورمہ شری جی کی ورمہ کی من میں اچھا ہوئی بلائی میں ست سنکرم ایک بکتی برچ لگاتا ہے ہزاروں پتھک سیتل چھایا کا آنند لیتے ہیں ہزاروں پنچھی اس برچ پر بسیرہ کرتے ہیں لیکن برچ کو لگانے والا کوئی ایک ہوتا ہے اسی پرکار سے ست سنگ کی بھمی کا بنانے والا پرشت بھمی تیار کرنے والا کوئی ایک بکتی پانچ بکتی دس بکتی ہوتے ہیں لیکن ست سنگ کا رسپان کرنے والے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں کچھ ایسا سنسار میں کام کرو چشے کی ہزاروں لوگوں کو مارک درشن ملے چینے کی شوتر ملے چشدے سے ست سنگ شماگوں یہ ورمہ پریوار کے دورہ ہو رہا ہے آئیے اس کارکرم کو ہم پرون کریں شدگرو کبیر صاحب کا نام اپنے سنا ہے کبیر صاحب کا بیجک تل سیداز کی رامین بھگوان کرشن کی گیتہ سکھ لوگوں کا گرگرنت صاحب مسلمانوں کی قرآن شریف ماتمہ بودھ کے دھم ستر شامی مہابیر کے جن ستر نیتی سہستر کی اس لوگ ہمارے آپ کی جیون کو سکھی اور سفل بنانے میں مدد کرتے ہیں شدگرو کبیر صاحب نی بیجک میں کہا ہے کہ یہ منوش جیون بہت مہت پرن ہے یہاں ہی سنبھل کر لے آگے بھی شئی بات سرگ بھی شاہن سب چلے جہاں بنیانہ ہاتھ جن جنے سنبھل نہ کیوں اشپور پاٹن پائے جھالی پر یہ دینیا تھے سنبھل کیوں نہ جائے یہ سنبھل کیا چیز ہے سنبھل کسے کہتے ہیں چھتیس گڑھ کی بحثہ میں سنبھل گڑھا کھودنے کا یہ کینتر ہوتا ہے جسے سنبھل کہتے ہیں لیکن کبیر شاہب سنبھل کہتے ہیں جس کو گجراتی بھرسہ میں شگوڑ کہتے ہیں انگلیس میں اریجمنٹ کہتے ہیں اور سدھ ہندی میں بیوستہ کہتے ہیں پربند تو شاہب کہتے ہیں یہاں ہی سنبھل کر لے اسی مانو جیون میں بیوستہ کر لو پربند کر لو تیاری کر لو کسی جس کی تیاری کرنا ہے موچ کے لیے شامتی کے لیے اگلے جنم کی مانو جیون میں ہی تیاری ہوتی ہے تیاری کرنا ہے موچ کے لیے شامتی کے لیے اگلے جنم کی لیے یہ مانو جیون میں ہی تیاری ہوتی ہے کیونکہ مانو جیون میں کیوئے کرم پسو پچھی کرمکیٹ مانو جیون میں مانو جیون میں کرنے میں شتندر بھی ہو لیکن پسو پچھی کرمکیٹ جیون میں نئے نئے کرم نہیں ہوتے ہیں مانو جیون میں کیوئے کرموں کا وہاں بھوگ ہوتا ہے اور مانو جیون میں نئے کرم بھی ہوتے ہیں اور پورانی کرموں کا بھوگ بھی ہوتا ہے اس لئے مانو جیون کو کرم بھومی کا اور بھوگ بھومی کا کہا گیا ہے اور تیسرا مانو جیون موچ بھومی کا بھی ہے کرم کرو کرم کا پھل بھوگو اور شادنہ کرو تو موچ پرابت کرو تو صاحب کہتے ہیں یہاں ہی سنبھل کر لے اسی مانو جیون میں سادھنا کرو بھکتی کرو بھکتی کو ٹالو مت کی اگلے جنم میں کریں گے کتنے لوگ ایسے ہیں جو موہ میں زیادہ فس گئے تو وہ کہتے ہیں کہ اس جیون میں تو بھکتی نہیں ہو پائے گی بڑا جنجال ہے اب اگلے جیون میں ہو سکتا کر لے اس جیون میں تو سنبھو نہیں ان کی ہمت ہار گئی ساحس ٹوٹ گیا ہے اور بہت جنجال میں فس گئے لیکن جب جب تمہارا جنم ہوگا تو کیا جنجال کم ہوگا جب جنم لوگے تو ماتہ پیتہ ملیں گے بھائی بہن ملیں گے پڑوسی ریستے دار ملیں گے پتی پتنی ملیں گے بیٹا بہو ملیں گے جنجال تو تمہارے ساتھ رہ گا کیونکہ منوشے کا جیون اکیلا بیتیت نہیں ہو سکتا ہے چڑیاں کو بھی چڑیاں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے بندر بندروں کے ساتھ رہتے ہیں منوشے بھی منوشوں کے ساتھ اس کو رہنا پڑتا ہے بینہ منوشوں کی سنگت کے اس کا جیون یاپند سنبھو نہیں کتنے ہی پہاڑوں میں جا کر بیٹھ جاؤ کندراؤں میں جا کر بیٹھ جاؤ گفاؤں میں بیٹھ جاؤ ندیوں کے کناروں بیٹھو وہاں بھر منوشے کا سمپرک کرنا پڑتا ہے کیونکہ منوشے کی او سکتائیں منوشے کے سمبند سے ہی پوری ہوتی ہیں اور منوشے ایک دھرتی کا سریشت پرانی ہے وہ دھیبان پرانی ہے منوش بہت کلاکار ہے لیکن اس کا من شکنڈوں میں پریورتن ہوتا ہے اور کہے گا سب ٹھیک ہے سو جاؤ کل ملیں گے کر ملے گا پھر تو مو پھولا کے ملے گا عشقی گدھ بھی دھیاں بڑی بچیتر ہیں منوشے جب ہارتا ہے منوشے سے ہارتا ہے منوشے گدھے کو بھی ڈیل کر لیتا ہے ہاتھی گھوڑا باغ کو کنٹرول کر لیتا ہے لیکن منوشے منوشے سے ہار کھا جاتا ہے اور منوشے منوشے سے ہی زیادہ دکھی ہوتا ہے اپنی جندگی میں جھاک کر دیکھو دکھ کہاں کہاں سے آ رہا ہے سمجھدار لوگ مل گئے دکھ کم ہو جائے گا اور نہ سمجھ لوگ مل گئے دکھ بڑھ جائے گا ہر ماں کو آسا ہوتی ہے کہ بیٹے کا بیواف ہوگا بہو آئے گی سکھ ملے گا گرم روٹی کھاؤں گی بستر لگاتے کی ڈبل سو جاؤں گی بہو ایسی آگئی کہ روٹی گرم تو نہیں ملی گرم گرم باتیں ملنے لگیں بستر تو نہیں لگا جو لگا تھا وہ بھی سمیٹ گے لگ رکھ دیا اب سنگل سونا بھی کٹھن ہو گیا آساؤں پر پانی پھر گیا جو لوگ دوسروں سے شک پانی کی آسا کرتے ہیں ان کا دکھ کبھی دور نہیں ہوتا ہے جو دوسروں کو سکھ دینے کی اچھا رکھتے ہیں ان کے پاس میں دکھ کبھی نہیں آتا ہے وہ سکھ کے شاگر بنی رکھ جاتے ہیں تیرے ہی انتستل میں شک کا ساگر لہراتا ہے پر تو بھی پن نہ ہو کر کے دردر ٹھو کر کھاتا ہے شکھ ڈھونڈ رہے تم بن میں گرگہیور کے کندر میں پر پتہ نہیں تو پایا وہ ہے تیرے اندر میں شکھ باہر نہیں ہے شبیدہ باہر ہے شامان باہر ہے شکھ تمہاری سمجھ سے پیدا ہوتا ہے بیویک سے پیدا ہوتا ہے اس لئے اتر پردیس میں ایک بہت اچھکوٹی کے مہاتمہ ہوئے ہیں جن کا نام تھا بشالدیو انہوں نے ایک بڑی مہت پرن بات لکھی ہے شکھ کے بارے میں کہ بین بیویک کوئی نہ سکھی بینہ کی یہ شنطوس شب کو دیکھو ہالیا پڑھیا پڑھ مانکوش شاہب کہتے ہیں شکھ کا جنم تو بیویک سے ہوتا ہے اور بیویک بینہ ستسنگ بیویک نہ ہوئی اور بیویک ستسنگ سے ہوتا ہے اور ستسنگ شنطوں سے ملتا ہے اور پنی پنجبین ملہ ہی نہ شنطہ بینہ پنی کے شنط نہیں ملتے اور پنی تم کو کرنا پڑتا ہے اب تم کتنا پنی کر رہے ہو کتنا پاپ کر رہے ہو اس لئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گاؤں میں شنط آتے ہیں پھر بھی شنط کا درشن نہیں ہو پاتا اسی سمیں تمہارے سمجھے آ جاتی ہے یہ تمہارا من راجی نہیں ہوتا ہے درشن کر لیے کے لیے کیونکہ من بھی بڑا تارکک ہے من ستسنگ میں جانے کو بہت کم تیار ہوتا ہے تو بشال دیو نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے کہ بین بیویک کوئی نہ سکھی اب بڑا سوچنی ویشے ہے بیویک کا جاگرت ہونا بہت کٹھن ہے بیویک لوگوں کا اودے نہیں ہوتا ہے بیویک کی بات کرنا آسان ہے بیویک کی کتابیں لکھ دینا بھی آسان ہے لیکن بیویک کا پورا اودے ہونا بہت کٹھن ہے اور بیویک اودے ہوتا ہے تو اس کی پہنچان کیا ہے تد اودے تی بیویک کا بھاگیا اودے ان بہت جنم سمرجتین ستسنگم چا لبتی پرسو یدھاوے اجیان ہے تو کرت موہ مداندکار ناسم بیدھائی تد اودے تی بیویک کا جس کا بھاگیا اودے ہوتا ہے بھاگیا اودے ان بہت جنم سمرجتین بہت جنم کی اکٹھے پنج جب تیار ہو جاتے تو سمجھ لو بھاگ کی اودے ہو گیا تو کیا ہوتا ہے پھر ستسنگ مل جاتا ہے ستسنگم چا لبتے یدھاوے پھر اس سمیں اس بیکتی کو ستسنگ مل جاتا ہے آج آپ کو ستسنگ ملا ہے یہ بہت بڑا پنجھے تم ملا ہے کیونکہ ستسنگ ملنا بہت کٹھن ہے ستسنگ کے نام پر بھی زیادہ تر کسنگ مل جاتا ہے اور واسطیق ستسنگ مل جائے ٹھیک سے ڈاکٹر مل جائے صحیح دوائی دے دے تو ایک ٹیبلٹ میں فائدہ ہو جاتا ہے بیماری ختم بھاگیو دین بہو جنم سمرجتین ستسنگم چا لبتے پورسو یدھاوے اجیان ہے تو کرت موہ مداند کارناسا پھر کیا گٹنا گٹتی ہے اجیانتہ کے کارن جو موہ کا اندکار ہے مد کا اندکار ہے مد مانے مد مانے کیا ہوتا ہے مد مانے مدیرہ مد مانے مدیرہ نہیں ہے مد مانے گمنڈ مدیرہ کا نشا مد بھی نشا ہے مدیرہ بھی نشا ہے مدیرہ اور مد کے نشا میں فرق ہے مدیرہ کا نشا سام پیو تو سبے تک دھیری دھیری اتر جاتا ہے لیکن مد کا نشا جلدی اترتا نہیں ہے سو سو سال نہیں اترتا ہے جنم جنم تک اترتا نہیں ہے گمنڈ کا نشا نشا ایک نہیں ہے نشا انیک ہے آدمی ایک ہے نشا انیک ہے انیک نشا جس میں ایک آدمی ہے فسا اور اس کی بہت بڑی ہے دردسہ انیک نشا میں نے سنا ہے کہ گجرات میں ایک بہت موٹی استری کسی گلی میں جا رہی تھی جس کا وزن قریب دو کنٹل تھا بہت موٹی استریوں کا درشن کرنے کی چھہو تو گجرات جائیے وہاں پر ہر محلے میں مل جائیں گی دو کنٹل اور بہت شمپن گھر کی استری تھی جب چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا بھوکم پا گیا گر گئے گر گئے بچ گئے بچ گئے ایسے مست جا رہی تھی شکری گلی تھی اور سامنے سے ایک شرابی مدرہ کے نشے میں آ رہا تھا اس کو مدرہ کا نشا تھا تو شرابی کو بھی دکھتا کم ہے شرابی سیدھے وہ استری سے ٹکرا گیا پیدل میں ٹکرا گیا کبھی کوئی پیدل بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے پیدل لڑ گیا تو استری بھی گر گئی وہ شرابی بھی گر گیا تو استری جلدی سمل کر اٹھ گئی اور شرابی نسے میں تھا وہ دیر میں اٹھ پایا تو استری اٹھ کر کے چپل نکال کر سرابی کے پاس پہنچی اور چپل اٹھایا مارنے چلی تو شرابی نے ہاتھ چوڑ کر مافی بھانگی کہ ماف کرنا دیوی جی یہ جو چپل تم دکھا رہی ہو اس سے بہت بار مقابلہ پڑا ہے چوٹ بہت لگتی مارنا مت تو استری نے کہا پی پی کر چلتے ہو دیکھتے نہیں ہو لڑتے ہو مجھے کیوں گیر آیا تو استری بھی نے کہا کہ چھما کیجئے گا میں پی کر جا رہا ہوں میں پیا ہوں تم نے تو پیا نہیں تو تمہیں ہٹ جانا چاہیے تم کیسے لڑ گئی تو استری نے بہت اچھا جواب دیا کہا تمہیں شراب کا نسہ ہے نسہ کے بول ایک ہی نہیں ہوتا ہے مجھے شمپن گھرانے کا نسہ ہے جوانی کا نسہ ہے دھن کا نسہ ہے میں کیوں ہٹوں تم ہٹوں تو شرابی نے ایک اور جواب دیا سننے جیسا اس نے کہا میں شراب کے نسوں میں ہوں تو تو مجھے چپل مارے گی تو چپل دیکھ کر ہی میرا نسہ اُتر گیا پر مجھے اس بات کی چنتہ ہے کہ تیرے اوپر جو یہ گھمنڈ کا نسہ چڑھا ہوا ہے اس نسہ کو اُتارنے کے لیے پرماتما کو کتنے چپل مارنا پڑے گا تب تیرا نسہ اُتر گیا اور یاد رکھنا یہ ابھیمان کا نسہ گریبوں کو بھی آتا ہے بکھاریوں کو بھی ہوتا ہے اور جیدہ تر اس نسہ کا ریشتہ اجیانتہ سے ہے جس کے پاس جتنی اجیانتہ ہے اُتنا جیدہ ابھیمان ہوگا میں نے سنا ہے ایک بکھاری کسی گاؤں میں بھیک مانگتا تھا بیس ورش لگاتا ہے اُس گاؤں میں بھیک مانگا گاؤں والوں سے پہنچان ہو گئی گاؤں کی لوگ اس کو دادا جی کہ کر پکرنے لگے آرام سے بھیک دے دیتے تھے بلا کر دے دیتے تھے کچھ بھی ناراض نہیں ہوتے تھے کیونکہ پرچے ہو گیا تو منہ کرتے بھی نہیں بنتا تھا پریم ہو گیا لوگ کہتے تھے آؤ دادا جی میرے یہاں سے بھی بھیک لے لو اور ناستہ بھی کرا دیتے تھے لوگ پریچے ہونے میں پھائدہ بھی ہے لیکن اتی پریچے ہو جائے تو نقصان بھی ہے اچانک وہ بکھاری چھ مہینے تک اس گاؤں میں بھیک مانگنے نہیں گیا گرم باشیوں کو چنتہ ہو گئی کہ بھیک مانگنے نہیں آیا کچھ ناراض ہو گیا میرے گاؤں سے کسی نے کچھ کہہ دیا کیا ہوا کسی کا موبائل تمہارے پاس میں روج آتا ہو تین دن نہ آئے تم ٹینسن میں پڑ جاؤ گے کوئی آدمی تمہارے دوار پر ہفتے میں دوبار آتا ہو ایک مہینے تک نہ آئے تم اسمنجس میں پڑ جاؤ گے کیا بات ہو گئی کیوں نہیں آیا کیونکہ مانسے کی پوری زندگی habitual ہے عادتی ہے یہ عادت میں بند جاتا ہے تو اس بیکاری نے چھ مہینے آنا بند کر دیا گاؤں کے لوگ اسمنجس میں پڑ گئے چھ مہینے بات ہو آیا تو گاؤں کے لوگوں نے بھیک تو نہیں دیا سب ہی کٹھے ہو گئے اس کے پاس اس کو چاروں طرف سے گھیر کر بولے دادا جی اگر کوئی گلتی بھی کسی سے ہوئی ہو تو معاف کیجئے لیکن میرا گاؤں کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ میرے گاؤں تو آجی آپ شوگت ہے آپ کا تو اس بیکاری نے کہا میں ناراض نہیں ہوں میرے کو کوئی آپ کے گاؤں سے شکایت نہیں ہے بولے تو آتے کیوں نہیں چھ مہینے نہیں آیا تو اس بیکاری نے ایک بہت اچھی بات کہی اس نے کہا کہ میں نہیں آتا ہوں لیکن ایک نیا بیکاری جوان بیکاری آتا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا بولے ہاں ایک نیا آتا ہے جوان آتا ہے بولے ہو کوئی اور نہیں ہے اس بیکاری کے ساتھ میں میں نے اپنی بیٹی کا بیواہ کر دیا ہے اور یہ گاؤں اس کو دہیز میں دے دیا ہے آج میں چیک کرنے آیا ہوں کہ داماد کا کام ٹھیک چل رہا کی نہیں چل رہا ہے گاؤں کی لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ ہم سمجھتے تھے گاؤں میرا ہے پر آج پتا چلا یہ دہیز میں چلا گیا ہے بیکاریوں کا بھی اپنا ایک اہنکار ہے کہ یہ گاؤں میرا ہے میں نے دہیز میں دیا ہے سوچیں دھنوان ہونے سے اہنکار کا کوئی رشتہ نہیں ہے زیادہ تر جو بیکتی دھنوان ہو جاتا ہے بیدوان ہو جاتا ہے گڑوان ہو جاتا ہے وہ ادھک بینمر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے ابھیمان کرنے سے نقصان ہوتا ہے اس کے پاس میں اتنا بیویک ہے دمبھو درپو بھیمانس چکرودھا پرشم ایوچا اجیانم چا ابھیجاتا سپارت سمپدم آشری سری کرشن ارجن سے کہہ رہے ہیں کہ جو دمبھ کرتا ہے گھمنڈ کرتا ہے ابھیمان کرتا ہے بہت کروت کرتا ہے گالی بہت بکتا ہے وہ ایک دی راچھس کی شرنی میں آتا ہے راچھس لنکہ میں رہتے ہیں ایسا نہیں ہے راچھس انڈیا میں بھی رہتے ہیں سیو جی تو اس کو راچھس کہتے ہیں جو مانس مچھلی کھاتا ہے سیو جی کہتے ہیں کھائیں کباب سراب سروجہ نشدن پر نارین کا خوجہ جن کے اس آچرن بھوانی تے جانو نشچر سمپرانی ماں نہیں ماں تپتہ نہیں دیوہ سادھن سے کروہویں سیوہ جن کے اس آچرن بھوانی تے جانو نشچر سمپرانی بھوانی جی پہنچ رہی ہیں سیو جیسے کی راچھس کون ہے دونوں نے کہا جو مانس کھاتا ہے سراب پیتا ہے انڈا کھاتا ہے پرہی استریوں کو پریشان کرتا ہے اور جو ماتا پیتا کی شیوہ نہیں کرتا ستاتا ہے وہ راچھس ہوتا ہے ان کی پریباسہ ہے دھم بھو درپو بھی مانس چے کروڑھا پاروس्यم میں بچا اجیانم چایا بھی جاتا سی پارتھ شمپ دھم باشری دم بھ کرنا دم بھ کسے کہتے دم بھ یعنی دکھاوا بیتر کچھ اور ہے باہر کچھ اور دکھانا اس کو دم بھ کہتے سچائی چھپ نہیں شبتی کبھی جھوٹے وصولوں سے خوشبو آ نہیں شبتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے سینٹ چھڑک دو تو خوشبو آتی ہے کاغذ کے پھولوں سے لیکن سینٹ اڑ جاتی ہے تو پھر نہیں خوشبو آ سکتی کاغذ کے پھولوں سے پر ورجنل پھول میں تو خوشبو بہت سمیں تک رہتی ہے لکھنو میں رام لیلا ہو رہی تھی اتر پردیش کی رازدھانی لکھنو ہے ہسی آئے ہس دینا تالی بجانے کا من ہو تو بجا دینا اور مشکر ہٹ آئے مشکرہ دینا اور نیند آئے تو مت سونا شیدے بیٹھ کے سننا سمجھ میں زیادہ آئے گا پھر رام لیلا ہو رہی تھی لکھنو میں تو رام لیلا میں جو ہنمان جی کا رول لگاتے تھے وہ بیمار ہو گئے کیونکہ نکلی ہنمان بیمار ہو گئے ان کو بکھار آ گیا ایک سو تین ڈگری تو اس نے رام لیلا کی پروندھک سے نبیدن کیا کہ میں آج ہنمان کا رول نہیں لگا سکتا ہوں ماف کیجئے اب رام لیلا چل رہی ہے وہ ہنمان کا رول نہیں لگا سکتے ہو تو بیچ میں روکا تو نہیں جا سکتا ہے ہنمان کا نمبر آ گیا ہے لگانا پڑے گا تو رام لیلا کا مینیجر بہت پریشان ہو گیا جو جہاں کا جم میدار ہوتا ہے یدی جم اس بیوستہ میں کوئی فالٹ آتا ہے اچانک تو اس کو بہت ڈشٹرگ ہو جاتا ہے جیسے ابھی بیجلی یہاں کٹ جائے تو تم تو سب بیٹھے رہوگے پر اتم کمار جے کے ورما اور ہمارے جیرہ کھنجی سوچ میں کیسے کٹ گئی کیا ہوا جم میداری ہے ان کے اوپر جباب داری ہے تو وہ رام لیلا کا مینیجر تھوڑا پریشان ہوا تو اس کے میتر نے سلاح دیا کہ لکھنو اتنی بڑی سٹی ہے یہاں ہنمان جیسے شکل سورت کے بہت لوگ رہتے ہیں ڈونڈ لیا جائے ابھی تو ٹائم بھی ہے تو وہ ڈونڈنے نکل پڑے دو چارکوں ڈونڈتے ڈونڈتے گئے تو ایک بن سکتا ہوں بے ایمان بھی بن سکتا ہوں پھائدے کے لئے کچھ بھی بن سکتا ہوں تو رام لیلا کے پروندک نے کہا کہ پانچ سو روپی ایک رات کی ملیں گے تو اس نے یس بول دیا کہ میں تیار ہوں کیونکہ دن بھر جلے بھی بناتا ہوں بھر بھی بناتا ہوں تین سو روپی سے زیادہ نہیں ملتا ہے پانچ سو ملیں گے کرنا تو کچھ نہیں کیا کرنا پڑے گا بھلے رامن آئے گا پہنچے گا تم کون ہو تو تم بتا دینا میں ہنمان ہو جو رامن پہنچے گا تم کیا کر رہے ہو تو بتا دینا سیتا کی خوج کر رہا ہوں بس اتنی بات کے پانچ سو گئے تو اس نے کہا سستہ سو ہم روز ہنمان بن جائیں گے کیا فرق اس ہلوائی کو لے کر رامن لیلا کا پروندھ ناٹک کے میدان میں آگیا رات پہ لیلا پرارم ہوئی ہلوائی کو ہنمان جیسی گروپ رکھا کی مکھوٹے پہنا دی گئے پونچ لگا دی گئی گدہ دے دیا گیا ہنمان جی بن کر او بیٹ گیا پردہ اٹھا ہنمان جی پرکٹ لوگ نے ہنمان جی کی جائے کارا کیا جائے ہنمان گھان گھن شاگر بڑا خوش ہلوائی کہ میرے کو سب نے نمس کار کیا میں ہنمان بنا بڑا سممان ملا اب سوچنا چاہیے نقلی ہنمان بن گئے تو بھی سممان ملا وہ اصلی ہنمان بن جاؤ تو کتنا سممان ملے گا اصلی ہنمان وہ ہے جو ہنمان جیسے برمہ چھرے کا پالن کرتا ہے بھگوان کا بھگت ہے وہ اصلی ہنمان ہے اس کے پونچ ہو نہ ہو لیکن پھر بھی وہ ہنمان ہے جس نے مان اپ مان اب ایمان کو ہنن کر دیا ہے وہی سچ میں ہنمان ہے جس کے اندر مان اپ مان سم مان اب ایمان کی اب جگہ نہیں بچی ہے وہ ہنمان بن جاتا ہے جو ہنمان ہوتا وہی بھگوال کا پری ہو جاتا ہے دوسرا پردہ اٹھا رامڑ پرکٹ ہوا کنک بھودھرا کار شریرا سمر بھینک رات بلبی را ارط آلیس کلومیٹر کی لمبی موچ بارہ کلومیٹر کی لمبی ناک رامڑ کی تھی یو جن چار موچ رہ تھاڑی جو جن ایک ناس کا باڑھی رامڑ کی موچ اور ناک کی لمبائی لکھی ہوئی ہے رامڑ میں کی چار یو جن کی لمبی موچ تھی چار چکو سولہ کوس ات تین کلومیٹر ایک کوس میں ہوتے ہیں گہرام ورمہ کتنے ہوگئے سورتیاں ارت آلیس کلومیٹر کی لمبی موچ کمال ہے بھیلائی میں نکلے تو رائی پر فس جائے اتنی لمبی موچ اور ناک جو جن ایک ناس کا باڑھی چار کوس کی لمبی ناک تین سے گھنا کر دو بارہ کلومیٹر کی لمبی بھیلائی میں نکلے تو درگ میں ناک فس جائے اتنی لمبی ناک بھینکر شریف رامڑ اتنا بھینکر رامڑ کو دیکھ کر جو ہنمان جی بن کر بیٹھے تھے اس کو پسینا ہو گیا کہ یہ تو خطرنک ماملہ جب رامڑ نے ڈپٹ کر پہنچا تم کون ہو تو وہ گھبرا گیا اس نے کہ بھائی سای میں ہلوائی ہوں کیا کر رہے ہو یہاں میں جیلیوی بناتا ہوں باقی کوئی لپڑا نہیں ہے ترانت پردہ گیا وہ ہلوائی کو کھینچ کر باہر لے گئے پانسو تو نہیں ملیں گے پانسو تھپڑ ملیں گے پاگل کہیں کا بولنا تھا میں ہنمان ہوں اتنا خطرناک رامڑ تھا سچ بولا تو بچ گیا نہیں تو مارتا ہو یہ دمبھا چرن کب تک رکھ سکتا ہے جہاں خطرے میں پڑ جاؤ گے ست پر کٹ ہو جائے گا میں گجرات میں گیا تھا تو ایک سادھو بلکل اوٹ میں اوٹ چپکا کے بیٹھ تھا کسی مٹ کا مٹ حدیث تھا بلکل سیریس تو اس کو دیکھ نا اس کو دیکھ پھر ڈر لگتا ہے کی بھئی کیا بات ہے تو ایک دن تو ایسا بیٹھا رہا میں ایک گھنٹے اس کے پاس بیٹھا در کے مارے کچھ بولا نہیں دوسرے دن پھر ملن اس کا میرا ہوا تو میں نے ایسی دو چار باتیں کہیں تو اس نے مجبوطی سے اونٹھیں بند کر کے رکھا کہ ہنسوں گا نہیں لیکن ایک انت میں ایسی بات نکلی کہ اس کی پکڑ چھٹ گئی اور جور سے ٹھا کا مار کے ہنس دیا تو ہم نے کہ ایسے خوش رہ کرو مہنت ہونے کا عرث یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ ٹینسن میں رہو مہنت ہونے کا عرث ہے مہان بن کر کے برائیوں کا انت کرے وہی مہنت ہو بہت بڑی مٹ کا مالک تھا اس لئے میں آپ سے کہوں گا آپ کے گھر میں کوئی عتیت آئے عتیت کا پہلا سواگت ہے پرشن ہو کر پرنام کرنا آپ کسی کو ملیں پرشن ہو کر ملیں تو بات بن سکتی ہے مات پیتا کے پاس جائیں پرشن ہو کر مات پیتا کو پرنام کریں تو مات پیتا کبھی دل بھار جاتا ہے پرشن سب سے بڑی چائے ہے پرشن برپی ہے پرشن گلاب جامن ہے پرشن میں آنند ہے پرشن ہو کر ملو مات پیتا کو کچھ ان سے پرت کلت ہو جندگی میں ایشا کوئی بیکتی نہیں ہے جس کو پرت کلت نہ ہو یہاں بھی آپ بیٹھے ہیں کچھ نہ کچھ پرت کلت ہے کسی کو بیٹھنے میں تھوڑا تکلیف ہے کسی کی کرسی چھوٹی ہے کسی کی کرسی کی پڑو سہ آدمی بیٹھا جو سانس لینے میں آواز کر رہا ہے وہ پرت کلت ہے کسی کی پڑو سہ آدمی بیٹھا پرت کلت ترے ترے کی آپ کے شریر میں بھی تو پرت کلت پڑتی ہے آپ نہیں چاہتے ہو آپ کے بال پک گئے اب پرت کلت ہے دو چار پکے ہیں تو اکھاڑ کر پھیک ہوگے لیکن دو چار ہزار پکے تو کتنا کھوپڑی بری اکھاڑ ہوگے کیا کروگے اس کو سہنا پڑتا ہے شریر میں بیماری آتی ہے پرت کلت ہے تم کو پسند نہیں پر وہ جاتی نہیں بیماری وہ پرمنٹ رہے گی تم جاؤ گے تو ساتھ میں جائے گی اب نہیں جائے گی شدہ کے لئے رہے گی پیر میں درد ہے پرت کلتا ہے اس شریر کے اندر اتنی پرت کلتا رہتی ہے پھر بھی شریر کو روز سنان کراتے ہیں اس شریر کو روز ناستہ کراتے بھوجن کراتے ہیں بستر بچھا کر سلاتے ہیں اور اس شریر کا پورا کھال کرتے ہیں یہ شریر میں کمر میں درد ہوتا تو بھی دکھ دیتا ہے دات میں درد تو دکھ دیتا ہے اس دنی پرت کلتا اور دکھ دیتے ہوئے بھی اس شریر کو نبھاتے ہیں اگر مات پتہ ساس سسر بیٹھے بہت سے تھوڑی بہت پرت کلتا ہو تو گم کھا کر ان کو نبھانا چاہیے کیونکہ اور لوگ تہا سے بیٹھے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تم چینج کر سکتے ہو مکان میں کوئی تکلیف ہے چینج کر دوسرا مکان لے گاڑی میں کوئی تکلیف ہے چینج کر دوسری لے لے لیکن مات پتہ سے اگر تکلیف ہے تو ان کا ٹرانسفر نہیں ہو سکتا وہ پرمننٹ رہیں گے اس لئے ان کو شبکار کرنا چاہیے اور مات پتہ کو دھنیوات دینا چاہیے کہ جیسے یہ سریر وہی رہتا ہے اسے مات پتہ وہی رہیں گے اور یہ سریر بھی میرا نہیں ہے یہ مات پتہ کے سریر سے بنا ہوا سریر ہے یہ سریر بھی تو انہی کا ہے اس لئے ان کے ساتھ میں میل بنا کے رہنا چاہیے آپ کا بیویق ستھ سنگ کی ماد دھم سے ادھے ہوتا ہے ہر پریستتی کو بدلہ نہیں جا سکتا ہے لیکن بیویق بشم سی بشم پریستتی میں بھی دکھ کو دور کر دیتا ہے تد ادھے تے بیویق ستھ سنگ کی ماد دھم سے بیویق ہو جاتا ہے اور جس کے پاس میں بیویق ہوتا ہے اس کی من اندریوں پر بریک بھی ہو جاتا ہے اور جس کی من اندریوں پر بریک ہے وہ انیک دکھوں سے بچ جاتا ہے کیونکہ من اس نے جتنی گاڑیاں بنائی ہیں سم میں بریک لگایا ہے سائیکل چھوٹی سی ہے اس میں بھی چھوٹا سا بریک ہے بینہ بریک کی کوئی گاڑی نہیں ہے لیکن جس انسان نے ہر گاڑی میں بریک لگایا ہے وہ من سے اپنی زندگی کی گاڑی میں بریک لگا نہ بھول جاتا ہے کبھی آپ کے بیتر کرود اٹھے کرود پر بریک لگائیے لوب اٹھے تو لوب پر بریک لگائیے اہنکار اتپن ہو تو اس پر بریک ماریے یہ چیزیں سب نینترن میں ہونی چاہیے آگ رسوئی میں رہتی ہے چولے میں رہتی ہے پورے گھر کو بھوجن بنا کر کھلا دیتی ہے لیکن وہ آگ جب چولے کے نینترن سے باہر ہو جاتی ہے پورے گھر میں پھیل جاتی ہے تو گھر کے شامان کو اور گھر کو اور گھر مالک کو بھی جلا دیتی ہے آگ نینترن میں ہے تو بھوجن پکاتی ہے نینترن سے باہر جب پھیلتی ہے تب وہ سب کو جلاتی ہے یاد رکھنا آپ کے پاس بھی جتنی شکتی ہے ارجہ ہے اگر وہ نینترن میں ہے تو آپ کا کلیان کرتی ہے نینترن سے باہر ہو گئی تو آپ کا پتن بھی کر دیتی ہے اس لئے اس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے کبھی کبھی منشع کی اندر بھینکر کرو دھوٹتا ہے مرنے مارنے کی اور وہ کرود مطر کو شتر بنا دیتا ہے پتر کو بھی پرائی کر دیتا ہے شممند بگاڑ دیتا ہے شنگٹھن توڑ دیتا ہے سسر داماد میں بیواد ہو جاتا ہے پتی پتنی میں تقرار ہو جاتی ہے پتا پتر میں دیوار ہو جاتی ہے اپنے آپ کو بھی سمجھائیے منصر دوسروں کو سمجھانے میں بڑا کلاکار ہے لیکن سیم کو بھی سمجھانا چاہیے اکیلے میں بیٹھ کر کے سیم سے باتیں کیجئے اور اپنے آپ کو بتائیے کہ کرود سے کیا کیا نقصان ہوتا ہے کبھی 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 منصر کے اندر عیرشہ کرنے کی پرورتی پیدا ہو جاتی ہے کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر کے کسی کو اچھے کپڑے پہنے دیکھ کر کسی کو اچھی گھاڑی میں چلتا ہوا دیکھ کر کسی کا سندر مکان دیکھ کر کسی کو دھنوان دیکھ کر ایرشہ پیدا ہوتی اور ایرشہ سے سب سے بڑا نقصان ہے جو ایرشہ کرتا ہے اس کا سکھ بھسم ہو جاتا ہے بیدور جی سے مہاراج دردراشت پہنچ رہے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو ہمیشہ دکھی رہا کرتے ہیں ان کی کیا پہنچان ہوتی ہے بیدور جی کہتے ہیں ایرشہ گھرنی نسان تشتہ کردنو نتی سنکیتہ پر بھاگیو جی بھی کھڑیتے نتی دکھ کھتا ایرشہ کرنے والا وقتی دوسرے کے سکھوں سے دکھی رہتا ہے اس کے پاس اپنا دکھ ہے کی نہیں ہے اس کی کوئی بات نہیں ہے لیکن دوسرے کا سکھ اس کا دکھ بن جاتا ہے اس لئے ویدور جی کہتے ہیں ایرشہ کرنے والے لوگ صدیوت دکھی رہا کرتے ہیں جو دوسروں کی انتی کو دیکھ کر جلتے رہتے ہیں میں نبیدن کروں گا اپنی ارجہ کا صد پیوک کیجئے دوسروں کی انتی دیکھ کر کے مج جلیے اپنی شکتی کو اپنے بکاس میں لگائیے جو لوگ بکاس کر چکے ہیں ان سے شیخی کس طرح سے بکاس کیا جاتا ہے ان سے جلن مت کیجئے ان کی نند مت کیجئے کیونکہ جس کی تم نند کرتے ہو دھن کی نند کرنے والا کبھی دھنوان نہیں ہوتا ہے دھن وان کی نند وہ چیزیں تمہارے ہاتھ سے کھشک نہ شروع ہو جاتی ہیں جن کی تم بہت نند کرتے ہو گیانی کی نند کرنے والا سیم کبھی گیانی نہیں ہوتا ہے اگ گیان کے اندھیرے میں بھٹکتا رہتا ہے اور جہاں پریم نہیں ہوتا ہے یاد رکھنا وہاں پر نرک جیسا واتورن بن جاتا ہے آپ کتنے اچھے مکان میں رہتے ہوں اور کتنے سادھرن مکان میں رہتے ہوں یاد پرشکر میں پریم ہے اسنے ہے ایک دوسرے کا خیال سب کر رہے ہیں تو وہ گھر آپ کو سرگ جیسا معلوم پڑے گا مرد وانی سندر سبحاؤ سبھی سکھوں سمان ہے واغر سورگ سمان ہے پریوار میں جیس شدہ سے کو پریم نہیں ملتا ہے وہ بھی دکھی رہا کرتا ہے اور وہ سوستا ہے کہ ہم کو کوئی پریم نہیں کرتا ہے کبھی کبھی کہتا بھی ہے لوگوں سے کہ ہم کو کوئی اس گھر میں چاہتا نہیں ہم جبردستی رہتے ہیں کوئی ہماری قیمت نہیں کوئی چاہتا نہیں کچھ آپ کے اندر ایسی گلتیاں ہیں جن کے کارن آپ کی چاہت کم ہے لوگوں کو آپ کا شبھاؤ گلت ہو سکتا ہے کچھ عادتیں گلت ہو سکتی ہیں کچھ باتیں گلت ہو سکتی ہیں جس کے کارن تمہاری قیمت اس گھر میں نہیں ہے ان عادتوں کو سدھاری جن سے تمہاری قیمت کم ہوئی ہے اس شبھاؤ کو بدل جس سے تمہارا پربھاؤ کمجور ہوا ہے اور اس بات چیت کو سدھاری جس سے تم سب کے پری نہیں رہ گئے ہو آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے سب کو پری ہوتا ہے اور وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو بھی پری رہتا ہے جوان ہے تو بھی پری ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بچے کی عمر بڑھتی ہے پری کم رہ جاتا ہے کیونکہ بچہ تو وہی ہے لیکن اس کی عادتیں کچھ بگڑ گئی ہیں کچھ بولنے کا ڈھنگ چنج ہوا ہے کچھ سبح اس کا گڑ بڑ ہوا ہے اور کچھ کاری اس کے ایسے ہیں جس سے تم کو پیڑا ہو رہی ہے جس کے کارن اس کی طرف پریم کم ہونے لگا ہے کسی کے پریم کو پانے کے لیے اپنے آپ کے اندر صدھار کرنا پڑتا ہے جس بیوہار سے جس سبح سے جس بات چی سے جس نیچر لیکچر پکچر کریکٹر سے آپ نے دوسرے کے پریم کو پایا ہے وہ نیچر اگر صدیو بنائر ہو گئے تو ادھر سے پریم کی دھارہ کبھی بند نہیں ہوگی صدیو آپ کو پریم ملتا رہے لیکن منوس ایک کہ ادھر دن ہو جانے کے بعد یہ دسہ ہوتی ہے جو پرانا ہو جاتا ہے اس کا کوئی ماندان نہیں رہتا ہے لیکن ایشی بات نہیں ہے ماندان گنوں کا ہوتا ہے شمان منوسی کی کوالٹی کا ہوتا ہے کبیر شاہب ایک سو بیس ورش کے ہو گئے تھے کرشن ان گنوں کو بڑھاتے ہی چلے گئے تو ایک سو بیس سال کی عمر میں اتنا ماندان تھا جس کا کوئی ٹھکا نہیں ہے یاد رکھنا عمر بڑھے تو اپنے گنوں کو بڑھاؤ تو ماندان بڑھے گا عمر بڑھ گئی بون گھٹا دیا تو ماندان گھٹ گئے اور اور گنوں کا مہت ہر جگہ پر ہے آپ کے گھر میں ایک نوکرانی کام کر رہی ہے سمیں پر آتی ہے ایمانداری سے جھاڑو لگاتی ہے پوچھا لگاتی ہے پرتن ٹھیک سے دھوتی ہے تو آپ خوش ہو کر کے اس کو اپنی پرانی ساڑی بھی دے دیتے ہیں پانسو کی میٹھا بھی دے دیتے ہیں لے جانا گھر میں کھا لینا لیکن دوسری نوکرانی آتی ہے تین دن میں جھاڑو توڑ دیتی ہے پوچھا گائب کر دیتی ہے برتن مانستی ہے جھوٹن لگی رہ جاتی ہے کہو تو مو اٹ تی ہے تو تمہارے من میں ہوتا جھاڑو اس کے پیٹ پی لگاؤ کیا کروں تم سممان دینے کے بجائے ساڑی دینے کے بجائے اور اس سے اسنتشت ہو جاتے ہو اس دنیا میں گھڑوں کی قیمت ہے جو گھائے بیس لیٹر دودھ دیتی ہے وہ اس کو گھڑ کھلائی جاتی ہے جو گھائے آدھا لیٹر دیتی گھڑوں کی قیمت سنسار میں ہے آج ہی ہمارے سامنے مائک رکھا ہوا ہے یہ لوہ کا مائک ہے اس لوہے کی کیا ہمت میرے سامنے بیٹھے یہ سامنے کوئی آدمی کھڑا ہو جائے تو سب آدمی مل کر اس آدمی کو ہٹا دیں گے لیکن یہ لوہ بیٹھا ہے یہ جرس ادھر ادھر ہوتا تو میں ٹھیک کر سامنے ہی رکھتا ہوں کی تو ادھر ادھر مت ہو نہ کیوں کیونکہ اس لوہے میں گن ہے کیا گن ہے اس میں مائک کا گن ہے میں دیرے سے بولتا ہوں میری آواز کو ایک کلومیٹر دور پہنچاتا ہے اس گڑو تہ کے کرن اس کو میری سامنے بیٹھنے کا عدی ملا ہے اور سم مان سے بیٹھا ہوا ہے جب لوہے میں گن بڑھ جاتا ہے تو شنط کے سامنے بیاس گادی پر بیٹھنے کا حق ملتا ہے اگر منوش کے اندر گن بڑھ جائے تو اس کو نہ جانے کہاں کہاں بیٹھنے کا حق پرابط ہو جائے اس لئے گڑوان بڑھ کبیر شاہب نے کہاں کہ مانوس تیرا گن بڑھ مانس نا وے کاج ہان نہ ہوت تی بھرن تجا نہ باج ان باج یہ منوس تیرے گن کی مہیمہ ہے تو اپنے کو سنبھال تیرے ہڈی مانس اور یہ خال کی مہیمہ نہیں ہے نہ ہڈیوں کے ابھوسن بنتے ہیں نہ تیری خال کے ڈھول تبلے بنتے ہیں اور نہ تو تیرے مانس کا کچھ ہو سکتا ہے لیکن تیرے شریر میں اتنے گن ہیں ان گن وں کے قارن تیرا مات ہے آدمی آدمی میں انتر کوئی ہیرہ کوئی کنکر کوئی کلرک کوئی کلکٹر آدمی آدمی میں انتر کلرک ہے دس ہزار روپے مہینے بیتن ہے شادھارن کرسی پر بیٹھا ہے شادھارن سا کمرہ ہے لیکن کلکٹر ہے ستر ہزار روپے مہینے بیتن ہے ایشی میں بیٹھا کام شروع ہو جائے آدمی وہ بھی ہے آدمی یہ بھی ہے لیکن آدمی آدمی میں انتر کوئی ہیرہ کوئی کنکر کوئی کلک بنا کوئی کلکٹر آدمی آدمی میں انتر ایسا کیوں بنا چکر اس کا کارن کیا ہے جس میں گڑوات تا دکھ ہے اس کا مہت دکھ ہوتا ہے اپنے آپ کو گڑوان بنائیے ادھک سے ادھک کلاؤں کو بکست کیجئے نئی نئی چیزوں کو سیکھئے جتنے زیادہ آپ کے اندر کونسل لتا ہوگی اتنا زیادہ آپ کا مہت ہوگا آپ کو الگ سے بلائیں گے کہیں گے ان کو بلاؤ وہ ٹھیک ہے کیونکہ کلاؤں سے ہی تو منسل کی قیمت ہوتی ہے آپ کسی گھر میں بہو ہیں کسی گھر میں ساسو ہیں کسی گھر میں آپ پتہ جی ہیں پتی جی ہیں آپ اپنے گڑوں کو بکست کرو تو وہاں آپ کا خیال جادہ کیا جائے گا گڑوان بنو نیتی ساسطر میں کہا گن کو quality بھی کہا گیا انگلیس میں quality quality کا کتنا مہت ہے آپ بیچار کیجئے ابھی ایک لکھیم پر خیری میں چاٹ بینچنے والا دس سال پہلے مجھے ملا تو کہہ رہا تھا ایسی چاٹ بناتا ہوں کی 80% لوگ چاٹ میرے یہاں چاٹ نہیں آتے تو میں نے کہا کیا کلا ہے کیا فائدہ ہے بولے میرچ مسالہ سب وہی ہے کتنا کمبینیشن کرنا ہے بس وہی کلا ہے اور اس گڑو وطہ کے کارن چاٹ کی دکان سے تین مکان بنایا ہوں کار میں چلتا ہوں اور کھڑے کھڑے چاٹ بینچتا ہوں لوگ کہتے ہیں کیا کلا ہے ہزاروں چاٹ کی دکانیں ہیں سب پھل کھا گئیں میری چاٹ کے سامنے سب کی چاٹ کم بکتی ہے میری چاٹ ڈاپ کی بکتی ہے کیونکہ چاٹ میں ٹیشٹ ہے سواد ہے آپ کوئی کاری کرو اس میں بیشیست آگر ہے تو آپ کی مانگ بڑھے گی ہر ڈرائیور پردھان منتری کی گاڑی کا ڈرائیور نہیں بن سکتا ہے اس میں اگر quality نہیں جہاں گڑھا ہوگا وہاں دھڑام سے گراتے گا پردھان منتری کی کمر میں درد ہو جائے اور جہاں پر روکنا ہوگا ایک دم بریک مارے گا تو پردھان منتری آگے گر جائے موہ میں چھوٹ لگ جائے تو ادر ڈرائیور یہ کھیتوں میں ٹریکٹر چلاتے دھڑاک سے بریک مارو ٹرالی کھڑ بڑا جائے کوئی بات نہیں لیکن جس ڈرائیور میں بسیش گوڑ بات ہے quality ہے وہ بکاس کرتے کرتے پردھان منتری کا بھی ڈرائیور بنتا شدھارت نگر جلے کے یسپی شووے شووے دوڑ لگا رہے تھے جلہ پولیس ادھی چک تو مجھے مل گئے چرن چھوہ بولے مہراج ایسا حسیر بات دو کی پردھان منتری کا سرچھا گارڑ بن جاؤ میں نے کہا جلہ کے افسر ہو جلہ پولیس ادھی چکھو ارے بولے یہ کچھ بھی نہیں ہے پردھان منتری کے پاس ڈیوٹی مل جائے تو گچب ماملہ ہے تو ہم نے کہا ابھی آپ میں کیا کمی ہے اتنا جلہ ڈیل کر لے تو پردھان منتری کے پاس ڈیل نہیں کر پاؤ گے ارے بولے وہاں دو بار پھیل ہو گیا ہوں کمپٹیشن میں پھر دوڑ لگا رہا وہاں بلکل ٹائگر کی ترے رہنا پڑتا ہے بلکل لوز فیوز نہیں اب کئی پولیس والوں کو آپ دیکھو بھینس بھاگ جائے گی وہ پولیس کا آدمی بھاگ نہیں پائے گا وہ خود ہی گر جائے گا وہ پردھان ماندری کے پاس نہیں جا سکتا ہے وہ کمانڈو نہیں بن سکتا کیونکہ اس کی quality ڈاؤن ہے تو یہاں چوکی میں بیٹھا دیا جاتا ہے آرام سے بیٹھو رسول لے کھاؤ اور شہیت بڑھ جائے اچھا ہے لیکن وہ quality چاہیے آپ میں اگر quality ہے نیرنتر بکاس کرتے چلے جاؤ گے نیرنتر آگے بڑھتے چلے جاؤ گے شاد لائن میں بھی quality کا کھیل ہے شاد بہت ہے شاد کی کمی نہیں ہے آپ کو ممیلہ میں جا کر دیکھ لوگ کتنا شاد ہے شاد کو دیکھ کے بھی ڈر لگتا ہے اتنا شاد ہے کوئی ناغ پند کا کوئی تلوار لیے ساد کوئی ترسول لیے ساد کوئی کمنڈل لیے ساد کوئی کمنڈل کا ڈھکن لیے گھومڑا ساد کوئی مالا پہنے کوئی بھالا پکڑے ہے بچیتر بچیتر ساد ہے اب وہ ساد میں بھی quality ہے جس ساد میں quality ہے اس کے پاس چرنوں میں بیٹھ بچے چاہیے تو بھی ٹاپ نمبر کا جھاڑو تمہارا لگنا چاہیے جھاڑو کیسے لگایا جاتا ہے جھاڑو لگانے کی کلائیں کئی ہے ایک آدمی جھاڑو لگاتا ہے پھرس پہ جھاڑو لگا دیتا ہے یہاں لگایا دو پھر چھوڑ دیا پھر لگا دیا پھر تین پھر چھوڑا لگا دیا تین منٹ میں پورا گھر ساپ ہو گیا کچڑ وہ ہی رہا جھاڑو ڈال دیا جہاں رکھا جاتا تھا جھاڑو وہاں نہیں رکھا دوسری جگ رکھ دیا دوسری دن جھاڑو کی ضرورت پڑی تو ڈونڈے نہیں مل رہا ہے سب پریشان ہوگے جھاڑو کہاں ہے جھاڑو کی دس منٹ چرچ چل جھاڑو 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 بولے کل کون لگایا تھا رامنات جھاڑو کہاں بولے ہم کیا جانے جھاڑو کہاں جہاں رکھتے وہیں رکھ دیا تھا کوئی لے گیا ہوگا بھول بھی گیا ایک ترکیب جھاڑو لگانے کی دوسرا آدمی آیا جھاڑو لگایا ٹھیک سے لگایا چھوڑا نہیں لیکن تین بار جھاڑو لگایا پھر جھاڑو کو پٹکا پٹک پٹک کر کے ایک دن میں جھاڑو نپٹا دیا یہ بھی جھاڑو لگانے کا ڈھنگ ہے نپٹ گیا جھاڑو تیسرا آدمی تیلی نکل گئی تو اس کو پٹ کرتا ہے اگر ڈھیلا ہے تو اس وہ ٹائٹ بانتا ہے پہلے یندر سہی کر لیتا ہے جھاڑو کا مطلب ہے پھر دروازی بھی جھاڑتا ہے اندر سے کھڑکی بھی جھاڑ دیتا ہے اوپر مکڑی کا جالہ لگا وہ بھی جھاڑ دیتا ہے ہلکا ہلکا نکالتا کچڑ اس کے بعد نیچے جھاڑو لگاتا ہے پھر پہنچا لگاتا ہے اس کے بعد چپکے چپکے پھول کا جھاڑو لگاتا ہے بلکل کلین کر دیتا ہے جھاڑو تو تینوں نے لگایا ہے لیکن تیسرا آدمی ٹاپ کر دیا جھاڑو لگانے میں اور دو پھیل ہو گئے اسی پرکار سے ہر کار کسی کاری کو کرو اچھے طریقے سے کرو اس میں نکھار آنا چاہیے بھوجن بھی بناو سوادشت بھی ہو شد بھی ہو شاعت بھی ہو اور شاکہ ہری بھی ہو ایسا بھوجن کھانا چاہیے من سہ بھوجن مت کھائیے کیونکہ اس سے ہنسا ہوتی ہے جیو مارے جاتے ہیں دیا دھرم نشٹ ہوتا ہے پاپ لگتا ہے منش کے کھانے کیلئے کتنی شاعت ساکہ ہری چیزیں ہیں چھے سو روپی کلو کا کاجو کھا سکتے ہو گلاب زامن کھا سکتے ہو اتنی شڑی بیٹامین پروٹین ہے کیا کروگے اتنی بیٹامین پروٹین مچھلیوں میں بیٹامین پروٹین ہے ان کو جینے دو ان کو محرومت جل کے اندر مچھلیاں تیر رہی ہوں آپ دیکھو کتنا خوسے مچھلیاں ادھر پہنچ پہنکتی چھلانگ مار کے نکل جاتی ویڈیو سوٹنگ کرو ان کا پھوٹو دیکھو کتنا اچھا لگتا اور ان مچھلیوں کو پکڑ کر مار کر کھا جاتے ہو جو مچھلی میں تاقت نہیں اس سے زیادہ ہری سبجی میں تاقت ہے بھائیوں بہنوں مچھلی کھانے کی ضرورت نہیں ہے ہری سبجی کھائیے اور مست رہیے مچھلیوں کو جینے دو اپنے گھر کو شرگ بنائیے یہاں ہی شمبل کر لے آگے بشای بات شرگ بشاہن سب چلے جہاں بنیا نہ ہٹ کوویر صاحب کہتے ہیں اسی مانو جیوان میں شادن کرو بھکتی کرو دان پنی کرو شیوہ سہیو کرو پروپکار کرو اچھے کرم کرو دھرم کرو جیوان پر دیاء کرو آگے بشای بات یہ مانو جیوان چھوٹنے کے بعد پسو پچھی کیڑے مکوڑے کے شریر میں جنم ہو سکتا ہے وہاں پر یہ دھرم کرم نہیں کر پاؤگے نہ وہاں ست سنگ سن پاؤگے اگر کوئی جانور ست سن سن نا چاہے کیسے سنے گا اس کے پاس ست سن سمجھ سمجھ نی کی بیوست نہیں ہے یہ سشٹم کیول ہمارے آپ کے پاس میں ہے اور مونس کا جیوان ملا ہے ست سن کر ست بدh کرو اور ست بدh سے اپنے جیوان کو رام بناؤ کرشن بناؤ اگر ست بدh نہیں ملی تو در بدh کی پربھاو سے تم کنس اور رام بن جاؤ گے اس لئے ست سن کا شہار لی نا چاہیے ست سن ہمارے جیوان کو سرگ بناتا ہے ست سن ہم کو سکھ دیتا ہے ست سن ہماری برائیوں کو دھو دیتا ہے ست سن ہم کو شاہن سیل بناتا ہے ست سن بناتا جیو آپ کا کلیان ہوگا یہاں شمبل کر لے آگے بھی سئی بھاٹ سرگ بھی شاہن سب چلے جہاں بن یا نہ ہاٹ جن جن شمبل نہ کیوں اس پور پاٹن پائے جھالی پر یہ دن آت ہے شمبل کیوں نہ جائے کبیر صاحب کہتے ہیں جن نے شمبل نہیں کیا سادھنا نہیں کیا جن نے بھکتی نہیں کیا ایسا پور پور مانے گاؤں ہوتا ہے پور مانے شہر ہوتا ہے جسے رائی پور شہر ہے ایسے تو ایسا منو سے شریر جیسا گاؤں ملا ہے ایسا منو شریر میں آئے ہو اور پاٹن مانے باجار ہوتا ہے سادسن کی باجار میں پہنچے ہو پھر بھی یہ دی سادن نہ کر سکو اپنے آپ کو بھکتی میں نہ لگا سکو تو صاحب کہتے ہیں جھالی پر یہ دنی آتھ ہے سمبل کیوں نہ جائے پھر جیسے شریع ہو جاتا ہے اندکار ہو جاتا ہے تو راستہ چل مشکل ہوتا ہے اسی پرکار سے آپ کی جیون کا سوری آست ہو جائے گا دھیرے دھیرے یہ شریر جر جر عوستہ کو پرابت ہو کر کے مرتو کو پرابت ہو جائے گا اور آپ کی جندگی کا سوری آست چل پر پہن جائے گا تب تم کیسے بھکتی کروگے کیسے ست سنگ سنوگے بڑھا پہ میں یہ کام نہیں ہو سکتا ہے کان کمجور ہو جاتے ہیں آنکھیں کمجور ہو جاتی درسن نہیں کر پاتے اتر پردیش میں کسی گاؤں میں رات میں ست سنگ ہو رہا تھا چار لوگ کچھ لے کر آئے تو اس میں لوگ اندان کرتے تھے ہماری آشترم کے بھندارہ کے لئے تو میں سوچ بوری میں گہوں لائے ہوں کچھ ہو گا چار لوگ پکڑ کے لائے تو میں نے کہا تھوڑا تھوڑا اجالہ کم تھا رات تھی کم کم اجالہ تھا تو میں نے کہا کیا ہے بوری میں بولی بوری نہیں ہے تو میں بولی یہ اممہ ہے میری ما ہے چار لوگ پکڑ کی کیوں لائے بھلے اٹھ نہیں پاتی چل نہیں پاتی دیکھ نہیں پاتی سن نہیں پاتی تو میں نے کہا تو یہاں کیوں لائے بھلے آپ کے درشن کر لیں گی دیکھ نہیں پاتی تو درشن کیسے کر یں گی بھلے وہ نہیں کر پائیں گی تو تم درشن کر لوں تو ہم نے کہا سن بھی نہیں پاتی تو بھلے سن نہیں پاتی بھل لیتی ہے تو ہم نے کہا تو یہاں کیوں لائے ہو بھلے ان کو گرمنتر دے دو ان کو گرمنتر دے دو مالا پہنا دو شش بنا دو تم نے کہا یہ جب مندر سن نہیں پائیں گی تو مندر کیسے دے دے بھلے تم دے دو گلے میں مالا ہاتھ سے ٹٹول کر سمجھ جائیں گی کہ مالا آگئی کام ہو جائے گا تو ہم نے کہا کہ مندر بھی ہے نیام بھی ہے جیادہ نیام پال نہیں ہو پائیں گے خلی مندر بول دو وہ سنے نہ سنے تو ہم نے کہ تم سن لو ہم ان کے جیسے ہو جائیں گے تو ہم بھی سن لیں گے اب اس کو جبردستی مندر دلائیا مالا پہنوائیا اور پھر میں نے کہا یہ عمر نہیں ہے بھکتی کرنے کی رام نے گرو وسیشت سے بچپن میں دیچھ لی تھی بشو میتر جی جوانی میں دیچھ لی تھی کرشن بھگوان نے بچپن میں ہی شندی پن گرو سے دیچھ لی تھی میرا بھائی نے بچپن سے ہی ریداش کو گرو مان لیا تھا میں نے بچپن سے سری جما دیو کو گرو مان آئی یہ بڑھا پہ میں کوئی گرو کیسے اس میں کل لیا ہوگا ارے بھولے ہو یا نہ ہو تم کر دو دنیا کو پتا چل جائے گرو مان لے لیا دنیا کو پتا چلا دیا میں آپ سے کہوں گا اچھی عمر میں اچھی عوستہ میں اچھے شریر میں اچھی طاقت شریر میں ہو تب آپ گرو مان لوگ گرو بھکت بنو آج ہمارے اتم ان لوگوں کے شریر ابھی مضبوط ہے آج جب صبح یاترہ نکل رہی تھی وہاں پر سواغت کیا انہوں نے تو ہمارے جے کے ورمہ جی مست تھے تو وہ تھوڑا تھوڑا وہ کیا بولتے ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا خوزی میں ناچ تے تھے اور دونوں بھائی ایسا لگتے تھے کہ بلکل کرکٹ کے کھلا ڑی ہے اب یہ بھکتی ان کو آسان ہے دوڑ دوڑ کر کے اتنی بیوستہ کیا اس پلاٹ کو برابر کروانا بھندارے کا پرونت کرنا شیکڑوں ان کے ساتھی بھی سیوہ میں لگے ہوئے ہیں دماغ کمپیوٹر کی چک گھوم رہا کمی ہی بھکتی کرنا چاہیے جب آپ کے ہاتھوں میں طاقت ہو شریر مجبوط ہو سوست ہو آپ سیوہ کر سکیں کما سکیں کچھ خرج کر سکیں بھائیوں اور بہنوں اس لئے کبیر صاحب کہتے ہے کہ یہاں ہی سمبھل کر لے آگے بھی شئی بھاٹ سرگ بھی سہان سب چلے جہاں بنیانا ہات جن جن سمبھل نہ کیوں اش پور پاٹن پائے چھالی پرے دن آتھ سمبھل کیوں نہ جائے جب انتیم سمیں آئے گا تب تم شادنہ بھکتی نہیں کر پاؤ گے اس لئے ابھی سے شادنہ بھکتی کرو آپ اپنے گھر میں شواد بھی کیجئے دیلی جیسے نتیا بھوجن کرتے ہو ناستہ کرتے ہو نتیا سنان کرتے ہو ایسے من کو ٹھک کرنے کیلئے نتی ست سنگ کی ضرورت ہے مکہ منتری شیورہ شنگ چوہان نتی ست سنگ سنتے ہیں مدی پردیس کے نتی بھجن سنتے ہیں آدھا گھنٹے سمیں ضرور اس اس کے باوجود تم چھوٹا سا کار بھار سنبھلتے کہتے ٹائم نہیں ملتا ہے دیرو بھائی امبانی نے ایک بہت بڑی بات کہی تھی دیرو بھائی امبانی نے کہا تھا جب تین سال بیمار ہو کر بیدیش میں رہنا پڑ تب انہوں نے کہا اگر ہم آدھا گھنٹے سمیں شریر کے بیعیام کیلئی روز دے دیتے اور آدھا گھنٹے کا سمیں ستشن کیلئی دے دیتے تو اتنی ٹین نہ ہوتی اور اتنا بیماری نہ ہوتی کی تین سال لگتار ٹائم دینا پڑتا ایک گھنٹے کا ٹائم روز دے دو تو ایک بار میں ٹائم پھول نہیں دینا پڑے گا اس لئے شریر کے بیعیام کیلئی بھی ٹائم دیجئے اور ساتھ ساتھ میں من کیلئی بھی ٹائم دیجئے بابا رام دیو کا شکھایا ہوا یوگا کیجئے کیول آپ پندرہ منٹ بھی کر لو تو بلکل تازیر ہوگے ستر سال کے عمر میں لگے گا کہ ہم ست سال کے ہیں یہ انبھوت بات بتاتا ہوں آپ کو رام دیو جس طریقہ سے یوگا سکھاتے اسی طریقے سے کریے کچھ سن رانیام آن بلوم پرانیام کچھ کپال بھا تی پرانیام یہ سب کر لیجئے پندرہ منٹ آدھا گھنٹے تک کچھ ہاتھ تیسری ہڈی نکلنے لگے گی کمر کے پاس ریڑ کے پاس تیسری ہڈی نکلے گی بہت بیماریاں ہیں شریر کو ایکٹیویٹ کیجئے اور ست سن روز سن اس سے من آپ کا ٹھیک رہے گا من کے بیتر کام کرود لو مو ارش جو پیدا ہوتے ہیں وہ سب سانت پڑھئے آپ ہمارے کمرے میں جائیے دیکھئے تو ہمارے سرحانے ہمیشہ ایک پستک رہتی ہے اور ایک ٹائری رہتی ہے ایک پن رہتا ٹارچ رہتی ہے رات میں بھی کوئی بیچار اٹھتے ہیں اٹھ کے ٹارچ لائکے ترن نوٹ کرنا میں آپ کو ٹینشن سے مکت دھونے کا ایک فرمولا بتاتا ہوں کونکہ یہاں پر بیجنس من بہت آئے بھی ہیں جو کی رات میں سوتے ہیں تو ان کے من میں ہزار و بیچار اٹھتے ہیں کل کی پلاننگ اٹھتی ہیں سوچتے کل یہ کرنا وہ کرنا کرم چاری کو بتانا میریجر کو بتانا ڈرائی نہیں لگے اور آرام مل جائے آج بتاؤں کی کل بتاؤں آج بتا دیتا ہوں آج ہی رات میں ریلیف ہو جائے اس کو بہت لوگوں نے پری یوک کیا ہے تل اور خورد اندور کے بھکت سری ہری ناران پاٹی دار نے پری یوک کیا میں کو بھی بتاتا ہوں آپ اپنے بیڈ کے سائیڈ میں ایک چھوٹی سی ڈائیری رکھئے بہت بڑی نہیں پتلی ہو چھوٹی ہو اور ایک چٹ پیڈ رکھئے ایک اچھا سا پین رکھئے ڈوپلی پین نہ ہو چھوٹی سی ٹارج بھی رکھئے یا آپ پاس میں سویچ رکھئے جو آپ کو زیادہ دور اٹھ کے جانا نہ پڑے بلو کا سویچ پاس میں ہو بٹن دبا سکیں جل سکیں جب آپ کے من میں کوئی پلاننگ کے بیچار آنے لگ جائیں تو آپ اٹھ کے ویٹ جائیے کلم کھول لیجئے لائٹ جلال لیجئے ڈائیری کو کل سب کو بتا دوں گا اب جو آپ کے دیماغ پہ لوڈ تھا وہ لوڈ ڈائیری میں آ گیا اب تمہیں ڈر ختم ہو گیا کہ کل تک بھول جائے گا کیونکہ بھولنے کے ڈر سے بار بار اس پلاننگ کو تم مائنڈ میں ریپیٹ کرتے ہو اور ریپیٹ کرتے ہو ریویزن کرتے ہو تو تمہاری نیند بھنگ ہوتی ہے اب وہ مائنڈ کا لوڈ ڈائیری میں ڈال دیا پانچ روپے کی ڈائیری تمہارے مائنڈ کا لوڈ لے سکتی ہے تم پھر ہی ہو گئے اب تم لٹ پھر بھائیں ہو جائیے تو آٹ سانس لیجی پھر دائیں ہو جائیے تو آٹ سانس لی پھر سی دائیں ہو جائیے تو بتیس سانس لے لو بے ہو سو جاؤگے تورنت سو جاؤگے لیکن اُلٹا سانس مت لے لینا یہ سچ بات ہے سونے کے پہلے زیادہ پانی مت پینا کھانے کے بعد پانی جرور پی لینا بجیا کھانا تو دو گلاس پانی پینا پانچ بجیا سے زیادہ مت کھانا پچاس بجیا مت کھانا ایسا نہیں کی پورا ایک تھالی بھر ٹماتر کی چٹنی اور تھالی بھر گلگل بجیا کھا کے تو بھاگوان بچائے تم نہیں بچو گے ہمیشہ کم کھا کر پانی پیو اور ایک پیس میٹھا بھی کھاؤ روز ایک پیس میٹھا تھوڑی سی میرچ بھی ڈالیئے اپنی سبجی میں یہ میرچہ اندر جا کر کے باڈی کے بھیتر جو پویزن تیار ہوتا اس کو کاٹتا ہے جا کر کے زیادہ میرچہ کھاؤ گے ایسی ڈیٹی ہو جائے گی بلکل نہیں کھاؤ گے تو ڈائیجیسن جام ہو جائے گا اس لئے تھوڑا کھانا جرور دی ہے میرچ مسالے ٹیسٹ کیلئے نہیں یہ پاچن تندر کو ایکٹیویٹ کرنے کیلئے ہوتے ہیں اور چوویس گھنٹے میں دو چار بار ہاس دیجئے اس سے آپ کے برین میں اینٹوڈرفینز کیمکل تیار ہوگا جس کیمکل کے وجہ سے تمہارا شریر سوست رہے گا شریر میں روگوں سے لڑنے کی شامرت پیدا ہو جائے گی لیکن وہ ہسنے سے بنتا ہے اینٹوڈرفینز کیمکل رونے سے نہیں بنتا ہے اور نہ چنتہ کرنے سے بنتا چنتہ کرنے سے اور نشٹ ہو جاتا ہے اس لئے چوویس گھنٹے میں ایک دو بار ہسنا جروری ہے پرشنہ تو ہمیشہ رہیے کبھی کوئی بیماری ہو دوہ تھوڑی لے لیجئے اور پرنیام بیائیام بھی کر لیجئے اور ست سنگھ سنیے تو آپ کا من ٹھیک رہے گا گردیو کی بھکتی کیجئے تو اندریاں بس میں رہیں گی اور گردیو کا دھیان لگائیے تو آپ کا چنچلتا سبھاؤ ختم ہوگا اور آپ کا جیون دھنے ہوگا یہ بہت سی باتیں آپ کے بیچ میں بتایا ہوں سبھی باتوں کو دھیان رکھنا سنبھال کے رکھنا اور سبیرے اٹھنا تو وہ ڈائری سب سے پہلے اٹھا کر جو کارلیوں کی شیٹنگ کرنک کر لینا دو گلاس پانی پی لینا پھر برس کر لینا پھر فریش ہو لینا اس کے بات میں کھالی پیٹ پانی کبھی مت پینا پھر آپ پھل آدی بھی کھائیے تھوڑا پھل بھی روز کھانا چاہیے کھیرہ آدی سالات کھانا چاہیے اس کو جھنجھٹ ماں سمجھو مولی گازر بھی کھانا چاہیے کچھا کھانا چاہیے ایسا نہیں کیوں بالو بال کر کھائیں آتوں کو آلسی مت بناو زیادہ پکا کر دو گے تو آتے حجب نہیں کریں گے ان میں کچھی گازر بھی پہنچائیے کھیرہ پہنچائیے آتوں کی دیواروں میں جو سلیسما لگا ہے اس کو پھل سے مدد ملتی ہے پھر ڈائیجیسن سسٹم ٹھیک رہتا ہے اور گرنت پڑھئے یہاں سے جائیے آپ اگر اپنے سمدھی سے پریشان ہیں داماز سے پریشان ہیں آپ کسی پڑوسی سے پریشان ہیں آپ کرپا کر کے پستک کی دکان سے پستکیں کھری دیئے شیڈی کھری دیئے اور ان کو نیشلک دیجئے پہ دیجئے آپ کے لئے پرشاد ہے وہ پڑھیں گے ان کا دماغ ٹھیک ہوگا تم کو پائدہ ہوگا بیس روپیے میں سمدھی کے دماغ کو بدل دو پچیس روپیے میں داماز کو ٹھیک کر دو چالیس روپیے میں پڑوسیوں کا دماغ ٹھیک کر دو ابھی میں بھلائی کے اوہ درگ میں ستسنگ میں گیا تھا ایک سجن کہہ رہے تھے شام کو جہوں ہی پونے نو بستے ہیں ٹی بی گھر سے باہر نکال دیتا ہوں اور رکھتا ہوں باہر بچھو نہ بچھا دیتا ہوں پڑوس مہلے کے سو پچاس لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں آپ کا پروچن آتا ہے نو بجے چالو کر دیتا ہوں سب سنتے ہیں تو پڑوسیوں سے جتنی تکلیفیں ہوتی تھی وہ سب ختم ہو چکی ہیں اب سب مطر کی طرح ہم رہتے ہیں لپڑک ختم ہے دو چار دھارو پیتے تھے وہ بھی چھوڑ چکے ہیں مانس مچلی انڈک کھرنے والے چھوڑ چکے ہیں اب ہم سب دوست ہو گئے ہیں سب سکھ ہو گیا ہے سویم ستسنگ سنیے دوسروں کو سنائیے بہت بڑے پرنی کا کام ہے سویم ستسنگی بنیے دوسروں کو بھی ستسنگی بنائیے سویم ستگرنت پڑھئے دوسروں کو بھی پڑھائیے آس پاس والوں کو بھی سدھاریے اپنے پریبار کو بھی ٹھک کیجئے تب آپ کے من کو سکھ ملے گا شانتی ملے گی اور آپ کا جیون آنند میں بیتیت ہو جائے گا